بندہ بولتا نہیں میں سل پہ بولتا ہوا ہے جس میں مجڑ لوگ وجہے جو جو نوکر بیٹھا ہے ہاں پھر کچھا کے بولے گا حکم چھو ہاں چھو ہاں چھو ہاں چھو ہاں چھو چھتا بنا کے بھرآن میں نوکر دیا راہ میں نوکر دیا راہ میں نوکر دیا سبت جو کوئی سلمان کوئی بوزر نکلے آسیب بھائی کوئی سلمان کوئی بوزر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکردر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکردر نکلے یہ جو اسگر کے لیے مانگ رہا ہے پانی مارد تھاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے مال اسلام نے بانتا تو ہزاروں موجود مال اسلام نے بانتا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانا تو باتر نکلے ایسے ہوتے ہیں علی کے دوکر 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 دیکھ کر بیسر اور گھلار یہ کہتی ہے نظر مارد پہلے کنے والوں مارد پہلے کھنے والوں مارد پہلے کھنے والوں ایسے ہوتے ہیں علی کے دوکر امیوں نے گرم ریت پر ہٹا کے سینی پہ پتر رکھ کر کہا فلاؤ تو حمد کا دلما پڑھنا چھوڑ دے حسن فلاؤں نہیں کہا اویدوئی کو جان ہو عدار جان کو حسن عبید مہار کی کہوں میں وقت تیرا آئے بابا تم مولا ہمیرا حسین کی تصویر بیٹو کر تیرا حسن تا حسن حسن تا بابا تم مولا ہمیرا حسین کی تصویر بیٹو کر تیرا مولا علی کے نوکر بکھا ہے ہر بانتا بھول نہیں سکتا جس بندی بندر ہے اس کل میں مولا علی کا محمد ہے جو پرے نہیں سکتا یا آپ تھا میرے مولا علی سے حفظہ داری کہاں قدا کر ہاں جاں کہاں بھول کرا مولا ہمیرا حسین کی تصویر مولا علی کا نوکر مولا علی کا نوکر ایسا ہے جو خجوریں بیشتا ہے نام ہے حضرت مسم تمار حضرت مسم تمار خجوریں بیشتے ہیں مولا علی نے کہا ہے محمد ایک دن میری محبت میں تیری زبان کٹی جائے گی اور پھر خجور کے درد پہ تازی پر لٹکا جائے گا اب حضرت مسم تمار اس خجور کے درد پانی دے رہے ہیں آہ آچی ملو سبحان اللہ نہیں سمجھے نا نہیں سمجھے کچھ ماتے محسوس کرنے کی ہوتی ہے اور تو کب جوان ہوگا کب علی کی محبت میں میری زبان کٹی جائے گی وہاں دن بھی آیا یہ جنو والوں بڑی ذمہ تاریخ ساتھ جملہ آپ کی سماتوں کے نظر کر رہا ہوں وہاں دن بھی آیا جب حضرت مسم تمار کی زبان کٹی گئی خجور کے درد پہ چڑھ کے کیا فرماتے ہیں فراز دار سے میشم بیان دیتے ہیں رہے گا نام علی ساداد کا غلام میں لوکر علی کہوں ساداد کا غلام میں لوکر علی کہوں ساداد کا غلام میں لوکر علی کہوں میں لوکر تی Resident دیرا میں لوکر تیرا ہسے نہیں کہا گا خلیفہ رومشید کی بیوی آئی کا بابا جی کیا کر رہے ہو بیٹا جنت میں گھر بنا رہا بابا جی جنت میں گھر بیچو گے بیٹا بیچنے کے لیے تو بنا رہا خلیفہ رومشید کی بیوی آئی کا بابا جی کیا کر رہے ہو بیوی نے پانچ دیرم نکالے بابا جی کو دے دیئے بابا جی نے کہا بیٹا تیرا جنت میں گھر بن گیا تیرا جنت میں گھر بن گیا خلیفہ رومشید کی بیوی کہتی ہے میں جنت خرید آئی خلیفہ رومشید کیتے ہیں بابا تو درویشہ پتہ نہیں کیسی کسی باتیں کرتا ہے بیوی نے کہا بس میں جنت کا سہدہ کر رہا ہوں میں جنت کا سہدہ کر رہا ہوں اب خلیفہ رومشید کی آم لکھتی ہے خواب آتا ہے کہ جنت کی سیر ہو رہی ہے اچھی بہا یا سبحان اللہ جنت کی سیر ہو رہی ہے ایک مکام پر ایک گھر پر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوتا ہے اندر داخلوں نے لگتے ہیں کہ دربان روک لگتے ہیں کہتے ہیں نو انٹرین سبا خلیفہ اور رشید یہ آنکھ کھلتی ہے بیوی سے کہتے ہیں چلو میں بھی جا رہا جنت میں صدا کرنے خلیفہ اور رشید بابا جی کے پاس آئے بابا جی کیا کر رہے ہو بیٹا جنت میں گھر بنا رہو بیچو گے بیچنے کے لئے تو بنا رہو بابا جی کتنے کہا حضرت بیلون نے کہا بادشاہ جی تیری آدھی بادشاہ بادشاہ جی تیری آدھی بادشاہ بادشاہ کہتے ہیں بابا جی کل میری بینو کو پانچ درم کا بیش دیا اور آج آدھی بادشاہ اور بابا جی نے کہا وہ بھی دیکھ کے سوڈا کر گئی تو دیکھ کے سوڈا کر لیا سادا دی کا غلام منوکر یلی کا سادا دی کا غلام منوکر یلی کا مجھ کو سمجھ لیا منوکر یلی کا منوکر یلی کا مجھے جنو والو آخری بار میری ہاتھ رہی مطمئن ہے آخری بار پسلیری منزل آگی آخری بار ہاتھ تھاؤ جو جو نوکر ہے ہاتھ تھا کے بارے منوکر تیرا سارے ہاتھ تھا سارے ہاتھ تھا دو 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 آلا دیرا سارے ہاتھ تھا ہاتھ تھے جو نوکر تیرا سارے ہاتھ تھا سارے ہاتھ تھا مولا میرا ہسین دیکھتے دو 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 دیرا جو آنجی میرے مقدر میں جی دو میرے پیش کی اگر مائک کی موستہ گماترم کے حوالے جاتا ہاتھ تھا ہاتھ تھے رہو آم